نمسکار ایوننگ ایجنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا خبروں کی شروعات میں سب سے پہلے بات کریں گے دم توڑتی بیوستہ کی جب اسپطال ہی وینٹی لیٹر پر آ جائے تو پھر کیا کہا جائے لوگوں کو بیماریوں سے چھٹکارہ دینے کے لیے اسپطال کا نیرمان کر آیا جاتا ہے جہاں پر بہتر سے بہتر ویوستہیں کی جاتی ہے تاکہ مریضوں کو ایک اچھا علاج مل سکے بہتر ماحول مل پائے لیکن سوچیے کہ جب اسپطال کی ویوستہیں ہی بیمار پر جائیں اور اس ویوستہ کو صدارنے والے ڈاکٹر یادکاری کان میں روئی ڈال کر بیٹھے رہی ہوں تو مریضوں کو بہتر علاج ملے گا کیسے آج سے راجدانی ڈائپور کے سب سے بڑے اسپطال کی تصویر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سب سے بڑا سرکاری اسپطال کیسے ہیں اس کے حال اور پوچھیں گے کہ ایسی بیوستہوں کا ذمہ دار کون ہے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے وینٹی لیٹر پر اسپطال مریضوں کا برا حال ڈاکٹر پر گمبھیر آروب ڈم توڑتی ویوستہ ڈاوے ایسے مانو سب کچھ سہی چل رہا ہو مریضوں کو بہتر سے بہتر علاج دیا جا رہا ہو لیکن تصویریں الگ کہتی ہیں کہتی ہیں کہ ڈاوے ایسے اسپطال میں صرف مریضی نہیں بلکہ یہاں کی ویوستہ بھی بیمار ہے یہ چھتیس گڑ کی رازدھانی ڈاوے ایسے اسپطال ڈاوے ایسے اسپطال میں 180 وینٹی لیٹر ڈس وینٹی لیٹر خراب ڈس وینٹی لیٹر خراب ڈس وینٹی لیٹر خراب ڈس وینٹی لیٹر خراب میں سوویدھائی کیوں نہیں ہے وینٹی لیٹر کب صحیح ہوگا حالانکہ ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے یہ جانچ کا ویسے ہے ساحب کہتے ہیں درست کیا جانا چاہیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر درست ہوگا جب مریجوں کی جان چلی جائے گی تب یا پھر وینٹی لیٹر نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی گھٹنا ہوگا تب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وینٹی لیٹر بننے کی پرکریہ میں ہے لیکن جناب یہ نہیں بتاتے یہ پرکریہ پوری کب ہوگی ساحب کے بولے اسپطال کی کارشیلی پر سوال کھڑی کرتی ہے کچھ دن پہلے پردیش کے سواست منتری شیام بیہاری جیسوال بھی نیرکشن کے لیے پہنچے تھے انہوں نے ویوستہ بہتر کرنے کی ہدایت بھی دی تھی لیکن یہاں کے ادھکاریوں کے کان میں جو ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو سن پاتے ہیں اور ویوستہ جائے کی تس بنی رہتی ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کون جمعیدار ہے کون اسپطال کی ویوستہ پر جواب دے گا اور کب ویوستہوں میں سدھار ہوگا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی یا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ امبیٹکر اسپطال میں چھے مہنے سے قریب سو سے زیادہ وینتیلیٹر بند پڑے ہیں اس کو لے کر پربندھن ابھی تک کے کسی طریقے سے سنگیان نہیں لے پایا یہ وہاں امبیٹکر اسپطال ہے جو پردیس کا سب سے بڑا اسپطال کہا جاتا ہے ہر دن یہاں پر دو ہزار سے مریج علاج کے لیے پہنچتے ہیں کئی مریجوں کو وینتیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وینتیلیٹر کم ہونے کے چلتے یہاں پر مریجوں کو اپچار نہیں مل رہا ہے بھٹکنا پڑ رہا ہے اور پرائیویٹ اسپطال جانا پڑ رہا ہے جب ہم نے اس کو لے کر پربندھن سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ وینتیلیٹر جلد ہی سدھار کیا جائے گا لیکن جس طریقے سے اور اب چھلیے بتاتے ہیں کہ مریجوں نے دکٹرز پر کیا کیا آروپ لگائے ہیں نجی اسپطال میں کام کرنے کا آروپ بھی لگایا گیا ہے 90 فیصد ڈاکٹرز نے نجی اسپطال کھول رکھیں دیکھیں نجی اسپطال میں کام کرتے ہیں یہاں کے ڈاکٹرز نجی اسپطال میں 90 فیصد ڈاکٹرز نے نجی اسپطال کھول رکھیں اپنا خود کا کام کا چل رہا ہے اس کی آڑ میں سرکاری اسپطالوں میں سویدھاؤں کی جان بوجھ کر کمی کی جاتی ہے بھائی نیجی اسپطال میں کیسے لوگ جائیں گے تاکہ مریضوں کو نیجی اسپطال میں شفٹ کیا جا سکے یہ بھی آروپ بھی ہے کہ مریضوں کو نیجی اسپطال بھیج دیا جاتا ہے علاج کے نام پر اسپطال کی ویوستہیں جو ہیں اس پر لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں مریضوں کو کیا کیا پریشانی ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مریضوں کو کون کونسی پریشانیاں ہوتی ہیں آئی سی او میں کوویڈ مریضوں کو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ہم نے دیکھا وینٹی لیٹر نہیں ہونے سے پریشانی ہے گمبیر مریض کی اس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے مریضوں کو جو پریشانی آتی ہے وہ ہم ایک ایک کر کے گرافکس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں آروپی ڈاکٹرز پر کاروائی کب ہوگی سوال یہ بھی ہے کہ آروپی ڈاکٹرز پر ایکشن کب لیا جائے گا اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ خراب وینٹی لیٹر کب بنیں گے خراب ویبستاؤں کا ذمہ دار کون ہے سوال منتری کے نردیش کا پالن کیوں نہیں کیا گیا سرکاری ڈاکٹرز قانون کا اُلنگ گھن کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں سرکاری ڈاکٹرز کا نیجی اسپطال کھولنا کیا صحیح ہے آکاش شکلہ ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں آکاش بہت گمبیر یہ معاملہ آئے سو سے زیادہ وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ بند پڑے ہیں خراب پڑے ہیں اور ابھی ابھی تو ہم نے دیکھا کہ سواست منتری جو ہیں کامکاز سمالا اور سیدھے یہاں پر آئے تھے لیکن اس کے باوجود ویوستائیں ٹھیک نہیں ہونا یہ بہت گمبیر معاملہ بنتا ہے جی بلکل کسی اسپطال میں اور وہ بھی جب چھتیزگڑ کا سب سے بڑا اسپطال ہو جہاں پر پردیس بھڑ سے مریج نہیں ان پردیسوں سے بھی مریج یہاں پر آتے ہیں ریفرنس سینٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے ایک سو اسی میں سے ایک سو دس جو ہے وینٹی لیٹر خراب پڑے ہیں پچھلے چھے مہنے سے پرساسن نے اس پہ سودھ نہیں لی پربندن نے اس پہ سودھ نہیں لی جب نیوز ایٹین نے مدہ اٹھایا تب کہیں نہ کہیں جو مینجمنٹ ہے وہ گول بول جواب دیتا دیکھا ہمارے پیچھے آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں میں دکھانا چاہوں گا امبیٹ کا اسپطال کی وہ تصویر ہے ہر دن مریج یہاں دوہزار سے ادھک جو مریج ہیں وہ پہنچے ہیں آپات چکستہ ویبھاگ ہے یہاں سے گمبیر روگیوں کو لائے جاتا ہے اور یہاں ان کو علاج کی سویدھا مہیا کرائی جاتی ہے لیکن وینٹی لیٹر نہیں ہونے کے چلتے جو مریجوں کو یہاں سے الٹے پاؤں بھیج دیا جاتا ہے ہو رہا ہے سیدھے طور پر جنتا کا نقصان ہو رہا ہے لچر ویوستہ ہے اور اس کو لے کر منتری جی بھی جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بہتر ویوستہ کا دعویٰ کیا تھا لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک سو اسی وینٹی لیٹر میں سے ایک سو دس وینٹی لیٹر خراب ہیں یہ بہت بری استیتی ہے چمپا دیوی بی جی پی ویدھائک ہمارے سان چڑھے گئی ہیں میڈم یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ تو بہت گمبیر استیتی راجدانی رائپور کی بتا رہی ہے امبیٹ کر اسپطال میں اتنے برے حالات جبکہ ہم کو یاد ہے کہ مکہ منتری نے سب سے پہلے میڈیکل ویوستہ درست کرنے کے نردیش دیئے تھے سواست ویبا کی سب سے پہلے بیٹک لی تھی سواست منتری نے بھی بیٹک لی تھی نردیش دیئے چمپا دیوی جی دیکھیں سب سے نمستر کیوں اور آپ لوگ کو پتانا چاکے کہ اس تھی پہلے سانس کی سوٹ کارڈی اور سانس کی ترکار سانس کی جلس کی بے بیٹک لی تھی سانس کی جلس کی پہلے آپش دیدانی رائی ہے مانتری جی کا دورہ بھی ہو گیا مکہ منتری جی بھی بول تو کیا ہے کہ ہم بہتر سواست ویدھا کو صدا کریں گے دنس کی پہلے ہمارے مکہ منتری جی سواست و منتری جی سانس کی سانس کی آنے کے اوپران تھی دیوستہ وہ جانے کا خود روح سے پریانت کر رہے ہیں اور آنے والے میں نیستی تھی میں کہ ایک بہتر صوبیلہ ہم اپنے شیطر کی لوگ آپ کے ارم ہیں آپ کا دعویٰ جو ہے اس سے ادھر ابھی سوال سمنتری جب دورہ کرنے گئے تھی تو پھر کیا ہوا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر کیا ویوستاؤں ہیں صدار کیوں نہیں آیا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں ہمارے سیوگی موقع پر ہی موجود ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں انہی سے سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پر علاج کرانے آتے ہیں تو کیا کیا شکایتیں ان کی ہوتی ہیں کیا پریشانیات جھلنی پڑتی ہیں آکاش ذرا بات کریے مریضوں سے جی بلکل ہمارے ساتھ جو ہے مریضوں کے پریجن آئے ہوئے اور ان سے بات کرنے کی کوسیز کرتے ہیں یہاں پر وینٹی لیٹر خراب ہے اس طریقے سے جو مریضوں کو علاج نہیں مل پا رہا ہے یہ لگتار روپ لگتے لگے آپ لوگ یہاں پر علاج کے لیے پہنچے تھے اپنی پریجن کو لے کے کیا سمجھتے ہیں دیکھئے آپ نے سر یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے سنڈے کو رات میں دو بجے آئے تھے دو بجے تو منڈے گیارہ بارہ بجے ہم کو یہاں پہ مطلب وینٹی لیٹر نہیں ملا تھا وینٹی لیٹر نہیں ملا تھا اور ویسے بھی یہاں پہ مطلب اتنا جیسا مطلب ڈاکٹر لوگوں نے کام کرنا اچھی ہے کتے دیر بعد وینٹی لیٹر دیا گیا کاریپا ہم لوگ سنڈے کو رات میں دو بجے آئے تھے یہاں پہ تو منڈے کو دس گیارہ بجے مطلب وینٹی لیٹر نہیں ملا تھا دوسرے دن بیوستہ ہو پائی آپ کے مریض بھی آئے ہوئے کیا سمجھتے ہیں دیکھئے آپ نے باقی سب تو ٹھیک ہے پر علاج تھوڑا سلو موسن علاج جو نہیں اتنا خاص نہیں جلدی جلدی جو کرنا چاہے اس ٹائپ نہیں ہم آگے بھی مریضوں سے بات کریں گے آپ بھی علاج کے لیے آئے ہوئے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ آپ کو دیکھنے کو ملی کیا بتا رہے ہیں پینڈرہ سے آئے ہوئے ہیں دو دن ہو گیا رکے ہوئے یہاں پہ وہ کیا ہے تھوڑ دھیان نہیں دیتے ہیں آتے ہیں تو جیسے بولتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ کر کے بھوماتے رہتے ہیں اچھا جانچ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے آپ کا سونوگرافی ایک سر کیا جانچ کروا رہے ہیں سی ٹی سکین کروا رہے ہیں سی ٹی سکین کروا رہے ہیں نہیں ہوئے ابھی تک ابھی نہیں ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ٹائم دیتے ہو بتائیں یہ حالہ ایک مہینہ ہو گیا یہ یہ سمجھ آئے ہیں اور بھی مریض ہاں ایک مہینہ ہو گیا سی ٹی سکین نہیں ہوا وینٹی لیٹر کے لیے اگر مریض کو لایا جاتا ہے تورنت وینٹی لیٹر ملنا چاہیے اور قریب قریب 8 سے 10 گھنٹے انتظار کر آیا جاتا ہے چمپا دیوی بیجے پی ویدھائک ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں میڈم 8 سے 10 گھنٹے وینٹی لیٹر کے لیے انتظار کروا رہے ہیں کیا انتظار کروا رہے ہیں مریض کی جان نکل سکتی ہے یہ استیتی ہے ایک مہینے میں سی ٹی سکین ہو رہا ہے دیکھئے پہلے کی جو بیوستہیں تھی کانگریز کی میڈم پہلے کی بیوستہ نہیں یہ ابھی تازی بیوستہیں بتا رہے ہیں آپ کو پہلے کی کرنے کے لیے ہمارے مکھ منتری جی آدھیسیت کر چکے ہیں ہمارے سواستہ منتری جی بھی آدھیسیت وہاں سویا منی رکھن کرنے گئے ہیں وہاں کی اویوستہ دیکھیں اس کو سدھار کرنے کا پورا پریاس کیا جائے گا آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تو سواستہ منتری کو دھیان دینا چاہیے یہ ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے دورہ تو انہوں نے کیا تھا اور جب دورہ کیا تھا تو پھر ایسے میں جو ذمہ دار ہیں جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں پھر کیا کریں گے وہ کیسی ویوستہ ہیں سوال کئی سارے اٹھ رہے ہیں